خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاحِ معاشرہ فقہِ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد ہم آپ کو روزانہ متقفین کے تاثرات بتاتے بھی ہیں دکھاتے بھی ہیں ہمارے متقفین کے کیا کیا تاثرات ہیں آئیے دیکھتے ہیں تجھ پہ سکتے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے رمضان مرحبا رمضان مرحبا دنیا میں رہ کر اور زندگی کے دیگر معاملات میں مصروف رہ کر اتنی فرصت نہیں ملتی یہاں پہ ایک ماہ کے اعتقاف میں اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں کہ یہاں پہ دینی تربیت حاصل ہو قرآن و حدیث کے حلقے لگتے ہیں اور نماز کے حکامات سکھا جاتے ہیں دین کی تربیت ہوتی ہے اور روحانی تربیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک ماہ کے اعتقاف میں بہت روحانی سرور حاصل ہوا ہے جاؤ ٹراؤن لاہور میں بھیجان مدینہ میں ایک ماہ کے اعتقاف کے لیے یہاں پہ آیا ہوں پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں بیس تربیان علماء اکرام ہمیں یہاں پہ پڑھاتے ہیں حافظ عبان اور ما شاء اللہ اللہ کا مقدس قلام قرآن مجید فرقان حمید ہم ان کو سکا رہے ہیں اور سنتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب سرورے قینات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یاد کرا رہے ہیں انشاء اللہ العزیز بقیہ دن بھی ہم اللہ کا دین سیکھیں گے ہم سوچتے تھے کہ ہم نماز صحیح پڑھ رہے ہیں مگر جب ادھر آ کے پتا لگا کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کس چیز سے نماز مکروح ہو جاتی ہے تو اس طرح ہمیں پتا لگا ہم سوچتے تھے نماز میں خوش و خضو کیوں نہیں آصل ہوتا وہ آ کر پتا چلا کہ ہمیں وضو کا طریقہ ہی صحیح نہیں آتا ہمیں گسل کا طریقہ ہی نہیں آتا ہمیں نماز کے واجبات کا ہی نہیں پتا تو ہم اس لئے ہمیں نماز میں خوش و خضو حاضر نہیں ہوتا تھا ادھر آ کے پتا چلا قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے ماشاء اللہ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں رمضان کے مہینے میں ستر نیکیاں ملتی ہیں یہ ہمیں یہاں پر آ کر پتا چلا سونے کا سنت طریقہ سکھایا جاتا ہے کھانا کیسے کھانا ہے سنت طریقہ سکھایا جاتا ہے الحمدللہ میں نے جامعہ تو المدینہ میں پڑھنے کی نیت کر لی والدہ این صاحب یہ امیل سنت کے مرید ہیں اس لئے انہوں نے مجھے اس سال بھیجایا فر یہاں پر آ کر فزان مدینہ آ کر امام شریف سے جایا ہے امیل سنت نے فرمایا تھا کہ امام شریف تو میں نے بھی انشاءاللہ نیت کر لی کہ انشاءاللہ ہی امام شریف پہنوں گا یہ انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے انشاءاللہ اپنے پیرہ مرشد کے کرم سے انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے امیل سنت اتنی مدنی باریں لٹا رہے ہیں کوئی ایسا ہر سوال پوچھنا یہاں پر مندہ نماز روزہ زکاة کے بارے میں ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے وہ یہ نماز کا نہیں پتہ تھا سکول کال جو میں ایسا نہیں پڑھاتے سکول میں کیا پڑھاتے جہاں اسلام کا کام ہو وہیں پر اسلام کا صحیح بتاتے ہیں یہاں پر آ کر چھوٹے بڑے سے بولنے کے تمیز سب سے بڑی بات ہے کہ تمیز آگئی ہے نارمال لائف میں تمہاں آپ کو کیا اسلام بھی بتاؤں ہر بات پر کسی نہ کسی لڑائی ہو جاتا ہے جگڑا ہو جاتا ہے لیکن اب مجھے افسوس لگ رہا ہے یار میں نے اپنی ایسی عمر کیوں سرہ کے برے کاموں میں گزار دی باس میں تھا کہ کسی قرائے نہیں دینا کبھی کسی ڈریور کے ساتھ پنگا ہو جاتا تھا باس کو توڑ پھوڑ کرنی ہے گسہ بہت تھا بہت گسے والے تھے وہ میرے ماں باپ بھی کہتا تھے یار تم کبھی نہیں صدر سکتے میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ پہلے جیسا نہیں رہا ہوں جاپ کر رہا تھا میں وہاں پہ مجھے لوگ صحیح نہیں ملے وہاں پہ مجھے مول اچھا نہیں لگا وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ نماز پڑھنے آپ کو دیں گے نہیں میں نے بولا رمضانوں میں نماز پڑھنے کا ہو مہتر مجھے ہو جا آنے کے ہیں ہم آپ کو خود ہی دیں گے نماز کی شکٹی سب کو چھوش آل کے میں نے کہا مرشید کے کرم سے ہم نے یہاں پہ آیا ہوں وقت میں مدینہ ہو جاؤں میں نے یہ سوچا ہے میں لیکن مزیشہن میں لیکن کھنو کیسا ہوں وقت میں میں بنوکھ پوڑھنے کے ساتھ میں نے ایتھ خافر کی ت Latino میں ہیں کے بعد چھوٹ کر رہا ہوں میں یہاں پر خائض کے مجھے جس میں سید کرتے ہیں جب ایک بھیک ہے میں امیر آسانت کے بارے یہاں ہوں سید فوات خلیل شریفی بٹخیلہ سے تازیر ہوئے ہیں ملے سنن کی صحبت پانے کے لئے بھی دوسرا ہمارے استاد غلامی حسین صاحب نے ذہن بنایا تھا کہ آپ عالمی مدنی مرکز میں ہی اعتقاف کریں دعای کنود یاد نہیں کر پا رہا تھا الحمدللہ آپ پہ مدنی حلقے میں بیٹھنے کی برکت سے مجھے الحمدللہ دعای کنود الحمدللہ یاد ہو چھو ہمارے توجہ سے بیٹھا اور وہ کاری صاحب بڑھا رہے تھے اللہ کے حکم سے میں انشاءاللہ ایک ماہ کے اعتقاف کے لئے آئے ہوں باپا جان کے پاس ماما شریف تو میں نے ادھر آکے سجایا ہے بس سب کو دیکھا ہے سارے اچھے لگ رہے تھے ماشاءاللہ مجھے بھی تحفیق مل گئے تو میں نے بھی سجا لیا یہ تو آپ سرکار کی سنت مبارک ہے اور یہ ہمارے سر کا تاج ہے اس کو انشاءاللہ سر پر سجا کر رکھیں سکول میں یہ چیزیں نہیں سکائی جاتی جو یہاں پر سکون ہے وہ وہاں پر یونیورسٹی سکول پر ہم کیم بھی نہیں ہے یہاں پر جو سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ وہ ہمارے دین کے کام آ رہا ہے ہمیں پاس اچھا رہا ہے ہماری کام پر گلتی ہے کام بھی صحیح ہونا ہے وہ لائف تو بالکل الگ ہے دوستوں کی ٹینشن ہوتے تھا وہاں جانا وہاں جانا بدمنی چینل دیکھتے تھے اس سے پہلے شبان میں انہوں نے کہا ایک مینہ کے اعتقاف ہوتا ہے درزی کا کام بس دل جا رہا تھا کہ جائیں انشاءاللہ اللہ کے راہ میں کل جو کی سیری تو انشاءاللہ فجر کی نماز میں بھی مزہ آیا پھر زور کے ٹیمپے نین بھی کم آئی اور اثر کی نماز میں بھی بڑا پیاس بالکل نہیں لگی انشاءاللہ آج پندنہ روزہ رکھ رہے ہیں کوئی پیاس نہیں لگی کل کھائی یہ بڑا مزہ ہے اس لئے آج نیت کی دی کہ ابھی جتنے روزے بھی انشاءاللہ خجور روڈی سے کریں گے اور افیر نیس نہیں تھی اتنا پتہ نہیں تھا جب ادھر آئے تو ادھر پتہ چلا میرا علاقے میں دیکھنے چین چار گاؤں ہیں جدر نیکی کے دعوت مطلب نہیں دیتی جاتی نہ چوک درس دیا جاتا ہے نہ مسجد درس دیا جاتا ہے تو نیتے کے انشاءاللہ جاتے ہیں چوک درس بھی شروع کرنا اور مزید انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو انفرادی کوشش کر کہ دعوت اسلامی کے منسلک بھی کرنا ہے انشاءاللہ روزے پہلے بھی گزارے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ان رمضان میں اور ان رمضان میں جو ہے نا وہ زمین اسمان کا فرق ہے کچھ سیکھنے سے کھانے کا کوئی ماحول نہیں تھا ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کا کوئی بھی ایسا سوچ نہیں تھی بس صرف یہ کہ سیری کر لی اور افتاری رکھ جو ہے نا وہ بالکل روزہ رکھا اور اس کے بعد اپنی روٹین لائف جس طرح نارمل ہوتی ہے اسی طرح لیکن یہاں پہ جو روزے گزر رہے ہیں اور بالکل کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک دنیا یعنی کہ چینج ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ اس دعوت اسلامی میں جو مجیارٹی ہے اکثریت ہے وہ ینگ جنریشن ہے ٹھیک اور یہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے اور ہماری دین اسلام کے لیے یعنی کہ وہ بہت زیادہ سودمند ثابت ہو رہا ہے پہلے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جائے کرتا تھا میرا کچھ سمان یا اس طرح کا کچھ ہو جاتا تو میں غصہ ہو جائے ابھی میں انشاءاللہ صبر کروں گا میں انشاءاللہ داری رکھوں گا ادھر کے دنیا ہی مطلب کے عالق ہے کہنے کی بات ہے ویسے تو مہلے کے اندر بھی اعتقاب کیا ہے مگر ادھر کا حساب کتاب ایک عالق ہے مگر ادھر آتے تو ہم کو کچھ سیکھنا ملتا ہے اور باپا سے مجھے ایک مطلب کے سوال کرنا ہے جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک خجور مطلب کے بندہ کھاتا ہے تو اس کو ایک روٹی یا دو روٹی کے برابر مطلب کے جو ہے اس سے ہاں گزائیت ملتی ہے تو یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے ستائیس سال سے متواتر اعتقاب کی سادہ اصل کر رہا ہوں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلا اعتقاب جو ہوا ہے فیضان مدینہ میں وہ انیس سو پچانمے میں ہوا ہے اور پانچ سو اسلامی بھائی تھے جو اعتقاب کی سادہ دشگی ان گناہ گاروں میں میں بھی تھا الحمدللہ میرے والد صاحب تھے اور چھ سال الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ جو اعتقاب یہاں کی ہے باپ کی امبر اسی سال تھی میں اس وقت دوزہ دس میں والد صاحب کے انتقال اس وقت میری پچاس سال کے قریرے امبر تھی بیچ سے پچیس سال ہو گئے کہ میں نے کبھی عید الفطر کی عید گھر پہ نہیں کی کافلے میں کی جب مرشد قرآن دعویٰ فرمایا کہ جو چاند رات کو مدنی کافلے میں سفر کرے اس کو مرے اعتقاف کا سواب وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی اپنے گھر میں عید الفطر کی عید نہیں کی آج نگران شورا بھی یہ ہمارے ذہن بنایا کہ آپ دوستوں کی گہدروں سے بچ جائیں گے جب تک میری زندگی انشاءاللہ چاند رات کافلے میں ہی گزرے گی کافلے میں چلو کافلے میں چلو بس کافلے میں چلو مجھے ابو بکر صدیق اور میں نے ایک روچ تیل مجھے ابو بکر صدیق جو سچے کاملے میں بکر صدیق جو سچے کاملے میں بکر صدیق سچے مجھے ابو بیلیگ اسلامی ہم نے حسن الي یوسف الطارق میں در لوتان میں در در مدینہ در دور تقرید میں ہمارے کے لئے میں 3 mois بارمہ ومشنو اللہ میں نے اتقاف کیا میں نے اتقاف کیا بہمارا ہے یہ ایک کے لئے یہ خیالے کے لئے مختلف ٹھیکی تو اور میرا بمکنی اور مرورن ہے جب من رئی رہی رہے ہیں اور سوچک ملک جانی ہی ہیں اور مقدم درستی ایسی طرح اور لوگان کھا یا ننمائی اینج اور ریڈیش آئی ہیں ممہ چیزی سے جبان ایش پر ایش درستی کنید فندنید کی باشی ایدار ہیں اور افکران درستی کنید جبان درستی outی جا ہریích اور ایمان ہے مدنی مزاقرا اور بیان نگرانی شورا جبانتی ہی اندار ہے باپا جان جبال شرکتا ہے اور وہ صرف وزیم حمد کسی ہو جائے وید یک نہیں وก پولتا جوہا ہے نگران شرہ صرف ایتو اندولہ سے ایتو اور اندولہ کو ایتو اندولاں کو اپنا بدا کرنے جن کو ہے اگران شرہ رکھا رکھا ایتو اندولہ ایتو اندولہ کسی حسن والدی بن کے باسی زیادہ اور اندولہ کسیت اور ایتو اندولہ جو اس پر رکھا بلاد جنگران شرہ قلبتا ہے اندولہз کرمدوں کیوں لئیen لمحورت فعلے ایندولاً پیر صاحب کی دارگر میں کچھ ایسی چھیکنے کیا پیر صاحب کی دارگر میں کچھ ایسی پیر صاحب جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سے درخواست کی ہے جب جنت میں جائیں تو مجھے بھی ساتھ لیتے جائیے گا ہم سب کو بھی ساتھ لیتے جائیے گا اللہ کریم اللہ کرم فرمائے پیار حبیق کے صدقے میں اور میں والدین سے درخواست کروں گا اسپیشلی ان یوکی ان یورپ ان ادر ویسٹرن کنٹری کہ آپ یہ دیکھئے جو اس وقت آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ میں نے وہاں کا کلچر آیا ہوں دیکھا ہے والدین اپنے اولاد کی حوالے سے بہت پریشان ہے اور اولاد اپنے واباپ کی رسپیکٹ کرنے سے بھی دور ہے بہت پرابلم سے واباپ بہت پرابلم ہے اسپیشلی اپنے جو بچے ہیں اس حوالے سے آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا مدری ماحول یہ انشاءاللہ آپ کی اولاد کو آپ کی طرف لوٹاتا ہے اور آپ کا بنا کر آپ کی طرف لوٹاتا ہے تو آپ اپنے اولاد کو بچوں کو چلڈرنز کو دعوت اسلامی کی طرف ڈائیوٹ کریں اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کچھ ہی عرصے میں میرے رب نے چاہا تو آپ کی اولاد آپ کی طرف آئے گی اور اس طرح آئے گی کہ آپ کی آنکھوں کی تھنڈک بن کر آئے گی انشاءاللہ سو یہ آپ کوشش کریں اس کے لئے آپ کو خود آنا پڑے گا مدنی کافلوں میں سفر کرنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو اجتماع وغیرہ میں لانا پڑے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا ربیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ نویت سنة الاعتقاف جب تبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا رسالہ زیادہ درود والسلام پیج نمبر آٹھ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر چھبیس فرض حج کرو بے شک اس کا عجر غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد چودہ و چالیس سنیجری کے ماہ رمضان و بارک یا سولویں شب ہے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر مرتقی فین جمعہ ہیں مدینی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب دے پا ہوں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئے باہش آئے گرتا آپ نے موقع پر بلا وجہ عرطانی شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے پاک شافی کا بھی نہ مظفرگر پنجاب پاک سمنانی کا بھی نہ تطلعہ آلی ظلہ گجران والا پنجاب نیز پاک نعیمی کا بھی نہ گجران پنجاب سردار آباد بھی ہمارے ساتھ شامل ہے اور اور بھی شہر ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یہ گجران نظر آ رہا ہے پاک نعیمی کا بھی نہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آپ سوالات کیجئے مشہد کی بارہ یہ ہے کہ ہمارے ہم محمد بشیر تاریہ عرض کر رہا ہوں سوحرہ مدینہ دینہ چلوئے ملتان شریف سے عرض یہ ہے کہ ہمارے ہم ایک نوجوان پنیس سال کا تھا وہ دیہات کے رہنے والے ہم تو وہ جیسے ٹرین سے گزرنے لگے تو اس کے کانوں میں ہینڈ فون تھا تو جیسے ہی وہ ٹرین پاس کرنے لگا ادھر سے ٹرین والے نے ہارم دیتا رہا دیتا رہا اس کے کانوں میں ہینڈ فون تھا اس نے نہیں سنا تو ٹرین کے نیچے وہ آب کے مر گیا اور آپ اس کے پارے میں کیا ملتی بھول دیں گے اللہ 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 کرے کہ وہ تو وہ مسلمان ہی ہوگا اللہ کریم بیچارے کو بیش سا مغفرت سے مشرف کریں ان کے گھر والوں کو سبر دیں اب یہ کہ یہ موبائل فون پہلے موبائل فون کان پہلے کر اس کی طرح چلتے رہتے تھے اب یہ وہ آگے آپ دوسرا موبائل فون ساتھ میں جس میں وہ نیٹ اور یہ بہت کچھ ہوتا ہے اس طرح وہ اس میں بھی ہیڈ فون لگاتے ہیں ہیڈ فون لگاتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں اور بلکل مہویت کا عالم اور گم ہو جاتے ہیں اس میں حدثے بھی ہوتے ہیں ڈرائیوینگ کرتے ہوئے بھی سن رہے ہوتے ہیں ڈرائیوینگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی حدثے کا خطرہ رہتا ہے بہرحال یہ کہ استعمال کیا جائے شریعت کے دائرے میں رہ کر تھوڑا تھوڑا استعمال کرے بندہ تاکہ دنیا کے دیگر دین دنیا کے کام متاثر نہ ہو سوشل میڈیا پر ایک کلپ آیا تھا کہ وہ ایک باپ نے اپنی بچی کو اتارا ہوگا اور موبائل ساتھ ہوگا توجہ نہیں رہے ہوگی تو گاڑی اس نے آگے پیچھے کرنی تھی تو چڑھا دی گاڑی یہ ہو گیا کہ بچی پہ تو اس طرح کے واقعات بھی بعض وقت ہو جاتے ہیں اور ایسے منظر بھی بعض وقت وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہوگا اس سے وہ منظر بھی ریکارڈ ہو گیا تھا اللہ اب یہ کہ لوگ جو ہیں وہ تو اول تو یہ باتیں ان کو پتا نہیں چلتی درہا ہم جیسے بتا رہے ہیں یا اخبار میں آ رہا ہے یا تو یہ ضرور نہیں کہا سوشل میڈیا پر بھی آیا ہے ضرور نہیں کہا ہر ریک اس کو دیکھے پھر یہ کہ اگر دیکھتا بھی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا تھوڑی کچھ ہوگا اپنا کچھ نہیں ہوتا یار میں تو احتیاط کرتا ہوں لیکن اگر یہ کرتا ہے احتیاط سے بھی تو کبھی غیرمطات ہو جائے گا یہ اندیشہ ہے تو اس لئے وہ احتیاط سے بھی اسے موقع پر گاڑیوں میں اور یہ روڈ کراس کرتے وقت یا ٹرین کی جگہ پر اور اس طرح کے مواقع پر تو بالکل یعنی کہ اپنے جیب میں رکھے اس کو بندہ بھول جائے ایسی چیزوں کو استعمالی نہ کریں کہ خطرہ کھڑا ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد لوگ بعض اوقات اپنے آپ کو اللہ پاک کے فضل و حسان سے محروم سمجھنے لگتے ہیں اس طرح کی مایوسی کا کیا حل ہے مایوس تو اصل ہونا ہی نہیں ہے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو تو قرآن کا حکم ہے بھلے کتنا ہی بڑا گناہ گا رہے ہیں تب بھی وہ مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالی بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وہ اسے توبہ کرتا رہے بندہ ندامت و شرمندگی کے ساتھ مطلب رہے ہیں ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا ندامت حشر میں اے ساتھیوں تم ساتھ لے جانا یقیناً شرم بالوں کو وہ شرم آیا نہیں کرتے ندامت ضرور مشرف فرمائے گا اور میری مغفرت کرے گا امیر علیہ السلام سے عرض ہے مایوسی کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلاً اللہ پاک کی رحمت سے مجھے یہ نہیں ملا تو یہ نہیں ملا یہ نعمت نہیں ملی اور اس میں اگر کسی کو مایوسی کا شکار ہے تو اس کے لئے بھی اگر چند مدنی پھول مل جائے ہاں یہ تو بلکل ایسا نہ کیا جائے کہ اولاد سے اللہ نے مجھے محروم رکھا ہے اس طرح بھی لوگ بلتے ہیں تو وہ اس طرح نہ کیا جائے کہ ہزار مسئلہتیں ہوتی ہیں جس نعمت سے آپ کو یوں لگتا ہے کہ محروم کیا گیا ہے تو وہ نعمت آپ کے حق میں زہمت ہو کہ آپ کو کیسے پتا چلائے ہیں اولاد کی نعمت سے آپ محروم ہیں مجھے اولاد نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی اب بیٹا ہو گیا اور پھر ہیرون پیے گا گھر کے ٹول ٹپڑ بیچے گا تو کیا کر ہو گیا یہ آپ کو مار کے نکال دے گا شادی کے بعد تو پھر کیا کر ہو گیا اول ڈاؤسمنٹ جھوک آئے گا تو کیا کر ہو گیا اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو جو اولاد نہیں دی جاری بیٹا نہیں دیا جارہا بیٹیاں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مسئلحت ہو حقمت ہو ہم نہیں جانتے اور پھر بھی مطلب ہے کہ یہ کہنا بھی عدب نہیں ہے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا اللہ نے مجھے بیمار کر دیا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے سیدن ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنہ والے صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے وہ قرآن نے اس طرح نقل کیا ہے وَإِذَا مَرِتُو فَهُوَ جَشْفِنُ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یعنی اللہ مجھے شفا دیتا ہے تو بیماری کو اور جو بھی اس طرح کی چیزیں وہ پریشانیاں یا محرومیاں اس کو بندہ اپنی طرح نسبت دے کے مجھے وہ نہیں ملا اگرچہ حقیقت میں سب کچھ اللہ دیتا ہے لیکن یہ چیزیں مطلب یعنی کہ بولنا یعنی کہ نہیں ٹھیک شفا یہ ایک اچھی چیز ہے تو یہ اللہ نے مجھے مجھے اللہ دیتا ہے بیماری اس کو لوگ پسند نہیں کرتے ظاہر ہے بعض اوقات یہ سزا ان بھی ہوتی ہے بطور سزا بھی ہوتی ہے تو بہرحال یہ کہ اسی چیزوں کو اللہ کی طرح نسبت نہ کریں کہ مجھے اللہ نے محروم رکھا مجھے یہ نہیں دیا مجھے وہ نہیں دیا اللہ نے میرا پاؤں سے مجھے معذور کر دیا مجھے آنکھوں سے معذور کر دیا مجھے سننے سے معذور کر دیا مجھے دیکھنے سے معذور کر دیا مجھے بولنے سے معذور کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرح اس طرح کی نسبت نہیں کرنی چاہیے وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّ وَجَلَّ وَسَلُّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى مَحْمَد ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے اگر دوائی کی شیشی ٹوٹ جائے تو کیا یہ شفا ملنے کی نشانی ہے ٹرائی کر لو پتا چل جائے گا نقصہ نہیں ہوگا درمالی طور پر دوائی کی شیشیاں تو ٹوٹتی رہتی ہیں دوائی اپنی ختم دھوتی نہیں ایسا نہیں ہے یہ عوامی بس ہوگا ایسا بلتے ہوں گے عوام حقیقت میں ایسا نہیں ہے ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت سا منظر ہے اور وہ مسجد نبوی شریف کے تعلق سے ایک وردی منی بھی ہے اور کھجورے بھی ہیں مختصر سا ایک ہے مندی گلدستہ ہم دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ رمضان مرحبا 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ بچی بھی سمجھ دا رہے ہیں بڑا بڑا کے آگے دے رہی ہے رمضان کے اپنی باریں ماشاءاللہ اللہ اس بچی کو عالمہ مفتیہ بنائے نیک بنائے سارا کرانہ عشق رسول سے مالا مال ہو آپ لوگ امامے کے اوپر چادر پہنتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے آپ کا یہ اعتراض کہاں سے ثابت ہے آپ سلے وے کپڑے پہنتے ہیں ماشین کے ذریعے سلائے ہوتی ہے کہاں سے ثابت ہے آپ کے پلاسٹک اور سٹیل کے بٹن یہ کہاں سے ثابت ہے میں صحیح بول رہا ہوں پہلے یہ تھوڑی ہوتے تھے مشینوں کے سلے وے اور سٹیل کے بٹن اور پلاسٹک کے بٹن اور خوبصورت اس طرح کے ڈیزائننگ والے کپڑے جس طرح کے آج کل تراش خراش نکلی ہے جب یہ سب اوکے ہیں تو ہماری چادر کو بھی اوکے کر دو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک جو امامے سے امامے کے اوپر سے اوڑا کرتے ہیں یہ بالکل یہ نگیز روایتیں موجود ہیں اس کی اور البتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دو چادروں میں رہتے ہیں یعنی تیوبند شریف اور اوپر سے یعنی امامہ شریف وہ امامے سے چادر یہ بڑی چادر ہوتی جو بدن شریف کو بھی چھپا تھی تو اس طرح کا پہلے لباس زیادہ تر ہوا کرتا یہاں تک کہ پاجامہ شلوار پاجامہ یہ تو پہننا ثابت ہی نہیں ہے تو اب یہ جو پہنٹیں پہنٹ پہنتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے پاجامے کا کیا ثبوت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنا البتہ صحابہ کرام نے پہنا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے تو یوں پاجامہ بھی سنت میں اس طرح داخل ہو جائے گا کہ پیارے آقا نے اس کو پسند فرمایا پاجامے میں پردہ زیادہ ہے میں ایک سمجھانے کیلئے ارز کر رہا ہوں تو اس طرح بارا لیے کہ ہر بات میں یہ ثبوت نہیں مانگا جاتا کہ یہ کہاں سے کیوں ہے تو یہ آپ نے موبائل فون پر یا ستی پیغام دیا ہوگا جس کو وائس میسج یا کسی طرح بھی آپ نے پیڈ کے ذریعے کسی بھی سسٹم کے ذریعے سوال پہنچایا یہ کچھ بھی تثبوت نہیں ہے وہاں سے دور صحابہ میں بھی نہیں تھا یہ تو نئی ایجادیں تو اسی بہت ساری نئی چیزیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں تو شریعت سے جو چیز تکراتی نہ ہو وہ جائز ہوتی ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی اللہ علیہ محمد مانا کہ دل دکھنا تو دل جیسے کہ آپ کو کسی نے مطبع نے جھڑک دیا دل آزاری تو ہوگی دل تو دکھے گا یا آپ کو کسی نے مارا تب بھی دل آزاری ہوگی آپ کا کسی نے مال چھین لیا پیسے چھین لیے تو بھی دل آزاری ہوگی آپ کو برا بھلا کسی نے کہا گالی نکھا لی تب بھی دل آزاری ہوگی دل آزاری ہونے کی تو ہزاروں صورتیں بن سکتی ہے تو یہ کہ دل آزاری مسلمان کی ناحق دل آزاری یہ حرام اور اس میں جہنم کی حقداری ہے جہنم میں سے شخص جانے کا حقدار ہے تو اس لئے مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اگر کسی کو نزع کی صفت تکالیف کا سامنا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے نزع نزع کی کیفیت کسی پر تاری ہو تو جو لوگ موجود ہیں وہ کیا پڑھیں ادھر سے تصویریں سب اٹھا دیں اسی کوئی ترکیب نہ ہو کہ جس سے رحمت کے فرشتے وہاں تشریف نہ لائے تصویر لگی ہوگی فریموں میں لگی ہوتی جیسے تصویریں وہ تعظیم کی جگہ ہی ہوتی ہیں تو اس سے رحمت کے فرشتے نہیں ہے اسپتالوں میں ان چیزوں سے بچنا بڑا مشکل ہے بے پردہ نرسے ہیں اور یہ سب ہوتی ہیں وہاں بہرہ لے کے وہاں جتنا ہو سکی یہ چیزیں اٹھا دی جائیں اور یاسین شریف کی تلاوت کی جائے وہاں مل کر کلمہ شریف پڑھا جائے جیسے یاسین شریفی جب تلاوت کی جاری ہے تب تو کچھ نہ کریں تو یاسین شریف کی تلاوت بھی کریں جب یہ کر چکے تو کچھ بلند آواز سے مل کر کلمہ پڑھیں چاہے ایک ہو چاہے دو ہو مل کر کلمہ پڑھیں اس کو نہ کہیں گے کلمہ پڑھ تو پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھ لیں یہ جو آپ نے فرمایا کہ کلمہ شریف مل کر پڑھیں تو کیا تلاوت بھی سب مل کر کریں گے یا کوئی ایک تلاوت اکیلا کرے گا اور تلاوت کے وقت کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا نہ پڑھے گا اپنے موں کو بند رکھے گا سنے گا ماشاءاللہ یہ اچھا سوال کیا ہے کہ اسے موقع پر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہوں کہ اب کریں کیا کہ اس کے اگر یہ روح نکل رہی ہے تو بعض واجہ وہ لوگ کنفیوز ہوتے ہوں کہ اور ٹی وی سرانے رکھا ہوتا اور کیا کیا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ہٹانا ہی مناسب اب ٹی وی ہے اور صرف ودانی چینل ہے جیسے تو تو وہ برا نہیں ہے لیکن ہم طور پر ہم سب سمجھ سکتے ہیں ہسپیٹلوں میں کیا ہوتا ہے اور یہ ہسپیٹلوں میں بھی نزا ہوتی ہے گھروں میں بھی نزا کی ترقیب ہوتی ہے تو گناہ و برا کوئی سسرہ واناؤ اور ٹی وی اگر بند پڑا ہے تو خیر وہ نقصان دین نہیں ہے چل نہ رہا ہو کم از کم یعنی وہ میوزیک اور چل رہا ہو بے پردہ ہو عورتیں اس پہ آ رہی ہوں جا رہی ہوں اور وہ بچارہ نزا کی سختیوں سے دو چار ہو تو وہ نیکی ہی ہماری نیکی سے اس کو پائدہ ہو سکتا ہے اب وہ نیکی کرنے کے خود تو اب وہ رہا نہیں اس قابل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد عبد الروم فتاری جرمنی کے شہر سٹوڑگار سے کیا سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو وسیلے کی تعلیم دی وسیلے کے تعلق سے ماشاءاللہ مہانامہ فیضار مدینہ ربیالآخر 1449 سے نجری گوست پاک کے مہینے میں یہ ایک مضمون فیضار مدینہ مانامہ کہ آٹھویں پیج پر یہ پورا مضمون موجود ہے وسیلہ کیا ہے تو اس میں یہ حدیث پاک لکھی ہے موجم القبیر کے حوالے سے یعنی طبرانی موجم قبیر نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان فقارہ کے وسیلے سے فتح و نصرت یعنی کامیابی طلب فرماتے یہ اپنے سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیلہ مانگا وسیلہ تو یہ اس کا ایک روایت آپ کو سنائی مزید بھی روایت ہیں الحمدللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد ایسے میں اس کے ذریعے کی ذریعے نے پوچھا ہے کہ اتاری اور مدنی میں کیا فرق ہے ہمارے ہاں مدنی ان کو بھولتے ہیں نداوت اسلامی کے مدنی معاول میں جو درس نظامی کرے جامعات المدینہ میں درس نظامی کیا تو اس کو مطلب ہے نکہ ہمارے ہاں جب یہ درس نظامی سے فارغ ہو گیا پاس ہو گیا تو اس کو مدنی بولتے ہیں اور اتاری اس کو بولتے ہیں جو اتار کا مرید ہو الیاس قادری کا تخلص اتاری تو جو اس کا مرید ہے وہ اس نسبے سے اتاری کہلاتا ہے ہر مدنی کا اتاری ہونا ضروری نہیں ہے اور ہر اتاری مدنی ہوتا نہیں ہے اللہ وہ دن کرے کہ دھوم دھام سے سبھی مدنی بننا شروع کر دیں درس نظامی شروع کر دیں اور آٹھ سال کی یا چھ سال کی یا سات سال کی جو بھی اب ترکیب ہیں ان میں یہ پورا اترے اور پاس بھی ہو جائے مدینہ ودینہ علم دین سے بڑھ کر کونسا خزارہ ہے علم دین سب سے بڑا خزارہ ہے جس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد فیس بک پیش پر اتھر لطیف پوچھ رہے ہیں کہ ام کلسم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی صاحبہ کا نام تھا یا کنیت اگر یہ کنیت تھی تو اصل نام کیا تھا جس کا نام ام کلسم ام کلسم یہ کنیت ہوئی نا کلسم اصل مرد کا نام ہے ہمارے عورت کے لئے رکھتے ہیں کلسم مرد کا نام ہے اور ام کلسم ان کلسم کی ماں ہم وہ نام رکھ سکتے ہیں ہے کنیت جیسا ابو بکر ہم نام رکھتے ہیں اور ابو بکر کا نام تو کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شاید ہی کسی کو پتا ہو یہ کسوٹی ہو سکتی ہے کہ کون بتائے گا تو بہرحال ان کا نام عبداللہ تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو کنیت ابو بکر تھی لیکن ہمارے ابو بکر نام رکھتے ہیں تو یہ جائز ہے رجنیت میں محمد اتاری مرکز الاولیاء سے ارض کر رہا ہوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ارض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ پروردگار کا صحیح تلفز کیا ہے اس کو بعض لوگ پروردگار پڑھتے ہیں بعض پروردگار پڑھتے ہیں اور کتابوں میں بھی بعض لوگ پروردگار بھی پڑھا ہے غالباً پروردگار بھی لکھ رہے ہیں اور پروردگار یہ یاد نہیں آرہا پروردگار یعنی دال ساکن یا پروردگار دال کے نیچے زیر دونوں میں سے جو بھی پڑھے صحیح بزارے کب لغت میں جو لکھا دا بھی فارسی لفظ ہے قرآن کا تو ہے نہیں کہ چلو قرآن کریم میں جو تلفز ہے اس کو ادا کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ایسے میں اس کے ذریعے سوال آیا ہے کہ امیر علی سنت یہ اشارت فرمائیں کہ کیا آپ اپنے چہرے پر کوئی کریم لگاتے ہیں اور کونسی کریم لگاتے ہیں کہ جب دیکھوا آپ کا چہرہ ہشاش بشاش نظر آتا ہے کریم سے آدمی ہشاش بشاش نظر آتا ہے کس کس کو یہ کریم خریدنی ہوگی کون کون چاہتے یہ کریم مل جائے ہاتھ درہ کھڑا کریں جو امیر سنت کے استعمال کی ہوگی چہرے کو خوبصورت لگے چمک دمک آئے چہرے پر اس لئے تو کریم لوگ لگاتے ہوں گے میں نے تو زندگی میں کبھی نہیں لگائی اب جوانی میں نہیں لگائے تو بڑا پہ بھی کیا لگاؤں گا کریم ببارہ لیے کہ یہ چاروں طرف لائٹنگ ہے بطیاں گھننا مشکل اتنی بطیاں لگی بھی ہیں یہ اس کا کمال ہے کہ بطیاں میرے چہرے پر یہ آ رہی ہیں روشنیاں تو ظاہر ہے کہ اب وہ کوئی لابی اس میں آرزی طور پر تو شاید چمک دمک دمک چمک بہلا ہو جائے اس میں سمجھ جاؤ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت مبارکہ ہے اگر میٹھا ہو تو اول آخر نمک یا نمکین استعمال کرے یہ سنت ہے میٹھا کھانا ہی کھانا یہ تو کہیں میں مجھے تو نہیں پڑھنا کوئی کبھی اس سے یاد نہیں ہے میں نے پڑھا وہ مشہور بہت ہے میٹھا آخر میٹھا کھانے کے بعد کھانا سنت ہے کہیں پڑھا پڑھا نہیں ہے مفتی صاحب نے بھی نہیں پڑھا کچھ لوگ جنم میں جائیں گے وہ بار یہ کہتا ہے کہ جنم میں ہم جائیں گے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے کہ ہم باہر آ جائیں گے کچھ دن ہم دے جائیں گے کچھ لوگ حج پہ جاتے ہیں حج کرنے کے لئے حاجی بن گئے آتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ آ کے گناہ کیا کرنا شروع بہتے تھے پھر وہ کہتا ہے یہ دوبارہ حج کر لیں گے اللہ معاف کر دے جائیں گے یہ کفریت جمعہ ہے دوسرا والا سمجھ نہیں ہے کیا حج پر جائیں گے حج کر لیتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے پھر گناہ کریں گے پھر حج کر لیں گے پھر معاف ہو جائیں گے یہ جملہ یہ بے باقی یار سخت تو ہے یہ یہ بھی سخت ہے وہ بھی سخت ہے اس میں تو بلکل یہ تو یہود کا طریقہ کار ہے کہ یہود جو ہے وہ اس طرح کہا کرتے تھے کہ ہم نے جہنم میں چند دن رہنا ہے اب وہ اس کی مترکن تو اس کو کفر نہیں کہیں گے اس کی صورتیں بنیں گی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا سمجھتے وہ یہ کہے گا کہ چلو چند دن ہم برداشت کر ہی لیں گے تو تو پھر اس کو کفر کہا جائے گا کہ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا یہ کفر ہے اور اگر وہ ہلکا نہیں سمجھنا اور جیسے ہے کہ حضرت سیدن حسن بصری رضی اللہ عنہ انہوں نے تمنا کی تھی کہ جہنم سے جو آخری شخص نکالا جائے گا کاش میں ہی ہوں تو پوچھا گیا کہ آپ اسی بات کیوں کر رہے ہیں اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ وہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا تو اس طرح برحال اگر کسی نے کہا ہے اور وہ جہنم کے عذاب کو ہلکا نہیں سمجھنا تو بھی برحال بے باک ہے اس طرح کی جملے کہنا کیونکہ یہاں پر وہ انداز نہیں ہے کہ جو بزرگوں نے اس طرح کہا ہو خوف خدا سے کیفیت میں فرمایا ہوگا انہوں نے اب ہماری کیفیت ہے یعنی اس میں بہت رسک ہے ہم لوگ حکم نہیں لگا سکتے ہیں اب یہ جس نے بولا وہ سوچے کہ اس نے کیوں بولا ایسا کیا یہ سوچ کر بولا ہے کہ چلو تھوڑے دیرے نبرداشت کر لیں گے تو تو یہ گیا ایمان سے اگر یہ نعوذ باللہ کہنے والے کا ذہن ہے لیکن ہم کو کیونکہ اس کا ذہن اس کی نیت خبر نہیں ہے تو اس سے ہم کہہ نہیں سکتے کچھ اپنا سوچے اگر خدا نخضہ اسی ذہن سے کہا ہے تو تو نیسرے سے اسلامی قبول کرنا پڑے گا نکا تھا وہ بھی ٹھوڑیا سارے نیک عمل برباد ہو گئے اللہ تعالیٰ عمر رحیمان سلامتہ اور دوسرا جو ہے کہ گناہ کر لو حج کریں گے تو پھر معاف ہو جائیں گے تو اس میں مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ کفر ہے وہ ہے معاملہ بڑا نازک بہت سوچ سمجھ کر زبان سے نکالنا ہے خالی زبان ہے دماغ میں بھی اگر اقیدہ بنا لیا ہے کہ اب یہ گناہ کر لو توبہ کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ یہ خطرناک ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی اتنا ہے وہ ایزی لے رہا ہے بندے کو ڈرنا چاہیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نیکیاں کر کے ڈر رہے ہوتے ہیں وہ جو بیباک ہوتے ہیں گناہ کر کے بھی ڈر نہیں رہے ہوتے ہیں دلیری کا ایزار کر رہے ہوتے ہیں یہ بیباک کی نہیں ہے تو کیا ہے اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھیں آجزی نصیب فرمائے اور ہم بس ڈرتے رہیں کوئی اسی بک بک کریں نہیں ایسے بکیوں کے ساتھ ہماری صحبت بھی نہ ہو اسوں سے کوئی تعلقات دوستیاں ہماری نہ ہو ورنہ ہمارا کام خراب نہ ہو جائے گئے فیس بک پیج پر اسی طرح سے ایک آتف ہیں کوئی انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ ایک شخص نے گلے میں چین پہنی ہوئی تھی اسے سمجھائے کہ جائز نہیں تو اس نے کہا یار پہلا کون سا جائز کام کرتے ہیں اتنے اور ناجائز کام بھی تو کرتے ہیں تو ایسے شخص کے لئے کیا حکم ہے اس نے بھی اسی لیا نا گناہ کو ہلکا جانا بظاہر تو کیا مطلب اس پر حکم لگے گا اب وہ ثبوت کس طرح کا اس کا ہے بہت بے باقی اور ایک تو ہوتا ہے گناہ اس پر بندہ نادیم ہو شرمندہ ہو ڈڑھتے 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 گناہ ہو گیا اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے اور چھپاتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے توبہ بھی کرتا ہے کان بھی پکڑتا ہے اور یہ ایک تو شرمندی اور یہ تو اسی بے باقی ہے کہ ہم نے تو بہت سے گناہ کیا ہے مسئلہ ہی نہیں گناہ کرنا نعوذ باللہ من ذالک تو ایسوں کو ڈرنا چاہیے کہ گناہ جو ہے نا یہ کفر کے قاسد ہیں بہت ڈرنا چاہیے ایمان چلا جائے گا تو کانو کان پتا بھی نہیں چلے گا اور ایک اس معاشرے میں ایک تعداد اس طرح کی بے باقی پائی جاتی ہے حدیث میں بھی اسی طرح کہ وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام کافر شام مومن ہوگا تو صبح کافر اس کی شرح علماء نے اس طرح بھی کی یہ بے باقی اور اس طرح کی امور کی وجہ سے بھی یہ کفر و ایمان کے صورتے ہوں گی بغرب صبح مومن تھا اہل ایمان تھا اب شام کو اس نے کفر کر لالا تو پھر وہ توبہ کرے گا تو صبح مومن بنے گا توبہ ہی نہیں کیا اور مطلب سمجھانے والے کا بھی مطلب گلے پڑ گیا وہ ناسحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے اس جگر کیفیت ہے تو کیا ہوگا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب سب پڑھیں مہربانی کر کے پڑھیں ایک بڑا ایمان بچانے کے لئے بہترین کتابیں انشاءاللہ اسی موضوع کے قریب ایک موضوع ہے بہت اہم سوال ہے وہ ہم چلا رہے ہیں میرا نام ارفانت تاری یوں کہ بیرمنگم سیلس کر رہا ہوں میرا امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے اکثر ہم سنتے رہتے ہیں اللہ تعالی کی خفیت تطبیر اللہ تعالی کی خفیت تطبیر کیا ہے اس کی تھوڑی سی فضاعت فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ میرے لئے میرے ماں باپ کے لئے اور گاروانوں کے لئے بے حساب مخلط کی دعا بھی فرما دیجئے خفیت تطبیر وہ آیت مبارک کا اور آپ کو جواب دے دیجئے قرآن پاک میں ہے کیا وہ اللہ کی خفیت تطبیر سے امن میں ہو گئے اللہ کی خفیت تطبیر سے امن میں نہیں ہوتے مگر خسارے والے امن میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ نے اس کا لحاظی نہیں رکھا کہ اللہ تبارک وطالہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا کیا خفیت تطبیر فرمائے گا اس کی پرواہ نہیں کی تو یہ ایسے لوگ ہی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو خسارے میں جو نقصان کے اندر ہوتے ہیں یعنی خفیت تطبیر یہ کہ بندہ اپنے انجام سے بے پرواہ ہو جائے اسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک وطالہ کیا معاملہ فرمائے گا اس کا خاتمہ کس طرح سے ہوگا تو اس کی خفیت تطبیر سے ڈرتے رہی نہ چاہیے خفیت تطبیر کے معنی چھپیوی تطبیر چھپا ہوا معاملہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا یہ مجھے پتہ نہیں ہے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ بڑے بڑے نیک کو اللہ کریم چھوٹے گناہ پر پکڑ فرما لے تو وہ بے نیاز ہے اس پر کسی کی بھی نہیں چل دی اس لئے کوئی گناہ نہ کرے کہ اسی گناہ پر کہیں میں پکڑا رہا جاؤں اور اللہ تعالیٰ بے ریاض ہے اس کو ہمارے گناہ نقصان نہیں کرتے تو کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹی نیکی پر جس کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں اس پر پروردگار راضی ہو جائے اور بخش دیں مغفرت کر دیں یہ اس کی خفیت تطبیر اس کا چھپا ہوا معاملہ ہے جو ہم مطلب نہیں سمجھ سکتے اور اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اللہ عز و جل کی دھیل یا اس کا کسی بندے کو گناہ پر نہ پکڑنا یہ اس کی خفیت تطبیر ہے لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خفیت تطبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے دریافت کیا اے جبریل تمہیں کس چیز نے رولایا انہوں نے ارس کی جب سے اللہ پاک نے جہنم کو پیدا فرمایا میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خوشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نا فرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں ایک اور رواد جب ابلیس کے مردود ہونے کا واقعہ ہوئے انہیں ابلیس کو دھجکار دیا گیا رد کر دیا گیا تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائل علیہ السلام رونے لگے تو رب تعالیٰ نے دریاب کیا حالانکہ وہ سب جانتا ہے تم کیوں روتے ہو انہوں نے ارس کی اے پروردگار ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اسی آلت پر رہنا یعنی کبھی مجھ سے بے خوف مت ہونا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک باغ کے دیوار کے پاس دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے فرما رہے تھے لوگ تجھ امیر المومنین کہتے ہیں اور تُو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا اگر تُو نے رب تعالیٰ کا خوف نہ رکھا تو اس کے عذاب میں گریفتار ہو جائے گا حالانکہ فاروق کے عظم رضی اللہ تعالیٰ نے یقینی جنتی ہیں ان کو تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بزات خود جنت کی بشارت دیئے عشرہ مبشرہ میں سے اس کے باوجود اتنا ڈرتے تھے اللہ کی خفیات تدبیر سے حضرت سیدنا ربی بن خثائم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں ان کی صاحب زادی نے بیٹی نے ان سے کہا ابو میں دیکھتی ہوں کہ سب لوگ سوتے ہیں اور آپ نہیں سوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے فرمایا اے میری نورِ نظر میری پیاری بیٹی تیرا باپ رات کو سونے سے ڈرتا ہے یعنی وہی کہ اچانک غالبن دوسری کتاب ہم یہ لکھا ہے کہ اچانک عذاب نہ آجائے یہ سراط الجنان سے میں آپ کو یہ پڑھ کر سنائیں اور بھی روایتیں ہیں حضرت سیدنا بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چارلیس برس تک نہیں ہسے جب ان کو بیٹے وے دیکھا جاتا تو یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہے جسے گردن اڑانے کے لیے لائے گیا ہو اور جب بولتے گفتگو فرماتے تو انداز ایسا ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں اور جب خاموش رہتے تو ایسا محسوس دا گویا ان کی آنکھوں میں آگ بڑھ کریئے جب ان سے اس قدر غمگین یعنی اس قدر غمگین اور خوف صدا رہنے کا سبب پوچھا گیا فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غزب فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا یہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ مولا مشکل کشا علی المرتضی شہر خدا کررم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفت ہیں بہت بڑے تابعی بزرگ ہوئے ان بزرگوں کی خفیات ادبیر کے تعلق سے یہ خفیت ہوتی تھی اور نوزو بللہ لوگ کیا کیا بکر ہیں صدا بھگت لیں گے اور فلان کر لیں گے اور یہ ہو جائے گا تو کیا ہے حج کر لیں گے دوبارہ گناہ واف ہو جائیں گے حج کرنے تک نہیں زندہ رہے مر گئے تو کیا کروں گے اور اگر نہیں بھی مرے کنفرم بھی ہے کہ نہیں مروں گے تب بھی یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے یہ بس بلکل جہلت کی باتیں ہیں اور ان سب باتوں سے سچی توبہ کرنا چاہیے سچی پک کی توبہ اور کبھی بھی ایسا بولنا نہیں چاہیے اور ایسا بولنے والوں کی گلی سے بھی نہیں گزرنا چاہیے اتنا ان سے دور رہنا چاہیے وانا اپنے ایمان کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد فیس بک پیچ پر سوال ہے کہ کیا روزے میں سویمنگ کر سکتے ہیں تیرا کی کر سکتے ہیں مظفر احمد سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہر معذور شخص جنتی ہے جنتی ہونے کے لئے ایمان شرط دیکھ دو اور خیر معذور جنتی ہی ہے تو اس کا مطلب وہ خود چاہے نماز نہ پڑے معذور کو نماز تو معاف نہیں ہے اللہ کی رحمت سے معذور بھی جنت میں جائے گا اور غیر معذور بھی جنت میں جائے گا صلو علی الخبیب صلی اللہ تعالی علیہ وخیب غلام حیدر اتاری مرکز الاولیاء لہور فدان مدینہ جو ٹان پورے مہر رمضان کے اتقاہ میں حاضر ہوں امیرِ اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دیندار لوگ ہم دردی کا عرض دیتے ہیں اس مصروف دور میں جب لوگوں کے پاس اپنے لئے وقت نہیں ہے تو دوسروں کے لئے وقت کیسے نکالا جائے جب آپ ہم دردی کے قابل ہوں گے تو آپ کو پھر پتا چلے گا کہ کاش لوگوں کے باس وقت نکلتا محفی چاہتا ہوں یہ سمجھانے کے عرض کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے لوگ ہم دردیاں کر رہے ہیں نہیں کرتے ایسا نہیں ہے کوئی گر جاتا ہے چیرنڈ ہو جاتا ہے سائیکل گر جاتی ہے بندہ گر جاتا ہے تو لوگ گر لیتے ہیں بعض وقت سمدردی کا اظہار کرتے ہیں اس کو ہٹھاتے ہیں ہسپیٹل پہنچاتے ہیں سب پچھ کرتے ہیں بیماروں کو علاج کرواتے ہیں پورے پورے ادارے کھلے ہوئے ہیں سماجی ادارے کھلے ہوئے ہیں کتنے ادارے کھلے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں سمدردی کرتے ہیں شادیاں کروا دیتے ہیں غریبوں کے بچیوں کے اور جہز کا سامان دلا دیتے ہیں مریضوں کے پورے پورے ادارے بچارے کروا رہے ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے آپ کو اگر ٹائم نہیں ملتا اس تنے مسروعے کے کسی کے امدردی نہیں کر سکتے تو سارے ایسے نہیں ہیں امدردی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور ہمیں امدردی کرنی بھی چاہیے الدین النصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے خیرخواہی دوسروں کے بلائی چانہ تو ہیں بلائی چانے والے بے شمار ہیں بلکہ ہر شخص اس میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ اس میں امدردی کا جذبہ ہوتا ہی ہوتا ہے بالکل ہی کورا کورا نہیں ہوتا بال بچوں سے ہی امدردی کرتا ہے بندہ ماں باپ سے امدردی کرتا ہے بھائی سے امدردی کرتا ہے دوست سے امدردی کرتا ہے پڑوسی سے امدردی کرتا ہے جواب دیجئے جواب وہ دیں گے کہ جو ایک ماہ پورے ماہ رمضان کے معتقیف ہے اور وقف مدینہ ہونے کی نیت کی ہے سوال میرے خیال میں آسان ہے وہ نیت اگر وہ لکھوا دی ہوا اب یہ بھی نیت کریں گے چلو اگر واقعی نیت ہے تو ہاں خالی خالی وہ سکرین پر آنے کے لیے یہ نہیں کہ میری نیت ہے جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے دھوکہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے سوال یہ ہے دیکھو کسی سے پوچھ کر رہی اگر کسی نے بول دیا آپ نے سن لیا تو آپ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے کسی اور ذریعے سے معلوم کر کے بھی نہیں اپنے ذہن میں ہے جواب تو ہی دینا ہوتا ہے یہ مستقل متب یادر کے ہمیشہ کے لیے حدیث پاک میں کس صورت کو ہر مرس کے لیے شفا کہا گیا ہے جی ایک اسلام بھائی ہے یہ انشاءاللہ جواب دینے کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین علا کل خال دامن مصطفیاتوں میں بابا جان میں نے نیت کی ہے وقف مدینہ کی مرحبا وقف مدینہ انشاءاللہ عزب عزل سارے زندگی اپنی کافلوں میں لگاؤں گا جہاں مطلب وہ لگانا بجانا چھوڑ دو اپنے جہاں مدنی تربیت کا بولے گی نا اے دارو سننا اپنا بس وہ ہاں نا ہمارے ہم مدنی کافلے میں سفر کرنا کہتے ہیں مدنی کافلے میں انشاءاللہ جہاں جہاں بھیجیں گے میں سفر کروں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی نیا آئیوں ماشاءاللہ جذبہ آپ کا مرحبا اب آجان سوال کریں حدیث پاک میں ایک صورت کو کس صورت کو کس قرآنی صورت کو ہر مرس کے لئے شفاق آ گیا ہے کھلی مسکرائی اور برے کرم اور برسا رہا ہے یہ تو ہم مجھے سوال کر رہے ہیں آگے ہیں مسیح کریل پہ دیوان کی پہ آگے ہیں مسیح کریل پہ آگے ہیں مسیح کریل پہ دیوان کی پہ آگے ہیں کوئی تو سورت ہوگی نا قرآن کریم میں یہ وہ سورت اسلام علیکم بابا جانی وقالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فہیم صفدر نام ہے فہیم صفدر اتاری باباچی آپ کے سوال کریں یہ اپنے وہ وقف مدینہ بھی ہیں کہ آپ بھی جوش میں کڑے ہوئے ہیں جی جی ہاں ہوں گے ہم الحمدللہ جاری ہے جاری ہے اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ شریف ہے بابا جی سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ جواب درست ہے حدیث پاک میں سور فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے ہمیر علیہ السنت کی طرف سے آئی بھی ایدی یہ آپ کو دی جائے طاہرہ تاریرز کر رہا ہوں راول پنڈی سے میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں سیدہ صاحب کرنا بھول گیا اور سلام پر لئے کے بعد یاد آیا لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے تھے تو کیا یہ بھی منافع نماز میں سے ہے کیا سیدہ صاحب کر سکتا ہے سورت میں یا نہیں کر سکتا کھڑا بھی ہو جائے اور چلتا وہ آگے جا رہا ہے لیکن مسیح سے باہر نہیں نکلا یاد آگیا تو بھی اس کو سیدہ صاحب کرنے کی اجازت اور مسیح سے باہر نہیں نکلا نہیں نکلا تو باقی ہے جی گھر میں نماز پڑھ رہا ہوتا میدان میں ہے کسی صاحب تین صاحب کا ہوئے اور کوئی منافع نماز کام انہوں نے نہیں کیا تو یہ سیدہ صاحب کر سکتے ہیں صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ و حمد اللہ تعالی علیہ و حمد اس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین کورس اسلامی بھائیوں کے لئے کون سا ہے جو مطلب جیسا جس کو ضرورت ہے فرض علوم کورس فرض علوم حاصل نہیں کیا ظاہر بہترین اس کے حق میں یہ ہے فرض علوم کورس اگر کر لی ہیں تو شاہد وہ نماز اور یہ سب اس میں بھی وہ کسی حد تک اس کو معلومت تو اچھی ہو گئی ہوگی اگر کما قو فرض علوم کورس ایسے کی ہے کہ اس کو یہ علوم یاد بھی ہو گئے کورس تو کر لیتے ہیں یاد نہیں ہوتے ہم لوگ بھول وال جاتے ہیں علم یاد بھی رہنا چاہیے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس کے لئے بہترین کورس ہے تاجیر ہے تو اس کے لئے بہترین کورس یہ ہے کہ وہ تجارت کے ضروری آقام جانتا ہو تو سیکھ لے نہیں جانتا دو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جواب دیجئے میری برادری جواب دے دے ساٹھ یا اس سے اوپر وہ کون سی تسبیح ہے جسے رسول اللہ صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ دو زہرہ رضی اللہ تعالی انہوں کو بتائی تھی جسے تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں ساٹھ یا اس سے اوپر کی عمرو ساٹھ سال سے اوپر السلام علیکم یا رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میں عبدالسلحان الطاری شجعباد سے مہینے کے اتقاف کے لئے حاضر ہوا ہوں عمر عمر میری پچھتر سال تقریباً ہونے والی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور صحت آفیت والی لمبی زندگی دے ماشاءاللہ سوال کیا تھا جی وہ کون سی تسبیح ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ دو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی اس تسبیح کو فاتحہ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں جی تسبیح کون سی ہے وہ تیس تیس بار سبحان اللہ تیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ مخارج بھی نکال رہے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ شجاع باد شجاع باد ماشاءاللہ 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 یہ آپ کو ایدی دی جا رہی ہے ماشاءاللہ محمد شاہی رتاری ایک رسالہ ہے وسوسے اور اس کا علاج اس میں درود پاک کی فضیلت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دعا قنود کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے تو اب رمضان المبارک میں ہم جتر جو ہیں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں کیا امام کے پیچھے ہم یہ دعا قنود کے بعد درود پاک پڑھ سکتے ہیں پرائے کرم جواب ارشاد فرما دیں دعا قنود کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے پڑھنے میں کوہ حرج نہیں ہے اگر امام صاحب مولت دیتے ہیں تو اب اگر امام رکو میں چلا گیا تو اب درود شریف کے لئے رکیں گے نہیں وہ رکو میں چلے جائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جواب دیجئے حضرت مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں واقع ہے جواب کن سے لیں جس نے کنزول ایمان پورا پڑھ لیا ہے وہ جواب دیں کنزول ایمان جس نے پورا پڑھ لیا ہے وہ جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سگ اتار محمد ساجد التاری سردار آباد فیصل آباد سے ایک ماہ کے ماہ رمضان کے اتقاف کے لئے حاضر ہوا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے آپ نے پڑھ بھی لیا ہے کنزول ایمان پورا جی الحمدللہ حضرت مفتی بکار الدین رحمت اللہ تعالیٰ لے کا مزاہ شریف جام عامجدیہ باب المدینہ کراچی میں ہے بسم حالان اللہ آپ کا جواب درست ہے دارو لڑو ممجدیہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نات خان اسلامی بھائیوں کے ساتھ اب ہونے جا رہی ہے رمضانی قسوٹی اور عمیل سنت کے ذہن میں ہوگا کوئی کلام اور نات خان نے پہنچنا ہے کہ وہ کلام کون سا ہے سوالات آپ کو کرنے ہیں ساتھویں سوال پر آپ نے جواب دینا ہے اور آپ کے پاس جو وقت ہوگا وہ بارہ سیکن ہوگا جی جی آپ شروع تو کریں پہلے جو اگر آپ مل جل کر اگر حاجی امین آپ کو اس سب آگے بارانا چاہتے تو ہمیں کو حرج نہیں ہے حاجی امین سے شروع کریں ٹھیک ہے حاجی امین سے شروع کرتا ہے یہ نہیں اچھی عادت ہے جو ہمارے بڑی عمر کے ان کیا کرنا چاہیے جی جی ماشاءاللہ جی امیل سنت یہ بولیں گے جی حاجی امین بلکل ہیں جی سوال سوالات ہم آغاز کریں ہم میرے کلام تو سوچا ہوئے ٹھیک ہے جی حاجی امین آپ کے ذہن میں جو کلام ہے کیا وہ کسی شخصیت کا ہے شخصیت سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بھی تو شخصیت ہیں یعنی شخصیت سے مراد یہ کہ ہمارے ہاتھ جیسے بزرگوں کا کلام ہے وہ کہا گیا ہے جن کے کلام ہمارے اپڑے جاتے ہیں میرے علاوہ کا کلام ہے بزرگوں کے کلام ہے میرے علاوہ کا کلام ہے اور بولو میرا ارادہ اور کوئی قطع یہی نہیں تھا نہیں تھا میں آپ پر کوئی الزام بھی نہیں رکھ رہا آپ بولے جائیں نہیں کیا آپ نے کا سوچا ہوا کلام آلہ حضرت امام علی سنت کا ہے جی نہیں پہلے سوال کر ان کو مدر ریائیت دے دو امین بھائی کو ایک ہی پہلا سوال چلو ٹھیک ہے اب آئندہ ماشاءاللہ جی اب دوسرا سوال کر آجی کیا وہ کلام زوکن آتمے ہے جی ایک سوال بچا لیا آپ نے دوسرا سوال ہوگی ہم ان میں چھ سیکنڈ واقعی ہیں کیا آپ کا مطلوع کلام مطلوع کس سکتے ہیں نا مرادی کیا آپ کا مرادی کلام جو ہے وہ حمد ہے نات ہے یا منقبت ہے تین سوالہ دیکھ سا آہ ٹھیک ہے بابا پانچ ہوگا ہے ہاں تو وہ پانچ ہوگا ہے نہیں نہیں ایک ہی ایک ہی اس کو رکھیں ایک نہیں کیا آپ کا کیا وہ کلام نات شریف ہے نات کہنے مہرچ تو نہیں ہے بعض ناتیں ہوتی ہیں بعض استغاثیں ہوتے ہیں فریادیں نات اس میں جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو تو اس میں تعریفی اشارت ہو ہیں چلو نات جی ہاں اب یہ دیکھو اس میں ہو گیا تائین کہ نہ حمد ہے نہ منقبت ہے تائینوں میں ناتیں بہت ہیں اس میں آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا فلاں مقتہ ہے اس کلام میں پوچھنا چاہے تو اب یہ پوچھ سکتے ہیں کیا اس کے مقتہ میں حسن آتا ہے آمین کیا اس کلام میں عرض آتا ہے عرض لفظِ عرض عرض تو بھی کہ کہاں پر عرض شروع میں آخر میں بیچ میں آخر میں یعنی ردیف جی جی اس کا ردیف عرض نہیں ہے میرا مشورہ یہ ہے ایک ایسی مشورہ تین ارز کرو مضمون کی طرف اگر جایا جائے نا کہ کیا اس کلام کا یہ مضمون ہے یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے تو مضمون تے ہو جائے تو پھر آپ کے سامے کلام بھی سیلیکٹڈ ہو جائیں گے اور چار سوال آپ کی ہو چکیا جی چھوتا سوال کیا آپ کا مرادی کلام جو ہیں وہ چلنا بند ہو گئی ٹائم پوڑا ہو گیا نا کیا کرے اچھا میں تو اب لیٹ ہو گئے تو نہیں تو اب بھی ایک سوال تو گیا نا پڑھا نہیں تو وہ میں نے سٹارٹ لے لیا تھا جیسے سوال سٹارٹ ہوتا ہے تو گھڑی بند کر دی جاتی ہے سوال شروع ہو گیا تو وہ ٹھیک ہے اس کے شروع میں لفظ دل آتا ہے کیا آپ تو دل والے کل بھی آپ کے حصے میں دل آیا تھا میرا خیل ہے اے یا شرما دے اس سے شرما دے کیا یا آپ ہنداز ہیں بس باپا آپ روشن کر دیں بس نا اے اندھیر آپ بہت چار ہشفق بھئے آپ بھی اگر کم کیا اس کے آخر میں ردیفت میں کیا ہو آتا ہے وہ ہو ہو سوحان اللہ مہن جگئے یہ جیہاں اب تو سنا دے دل میں ہو یا دل تیری او شای تنہائی ہو پھر تو خیلی وقت میں عجب جمعہ جمعہ رائی ہو بس بس میں ہو یاد تیری گوشن تنہائی ہو جیہاں جیہاں سوالات آپ کے شروع ہو گئے گھری لگائی ہے سوال بخصر ہو چکا ہے ہاں بخصر ہو گیا جیہاں سات سوالات ساتوے میں جواب دینا ہے کیا آپ کا مرادی کلام امام اہل سنت کا ہے جی نہیں یوں دیکھئے کہ پہنچ جاتے ہیں نا ناد خان آج امین پہنچے ماشاءاللہ آج پہلا موقع میں جی وقت پورا ہو گیا آپ کا جو آپ نے کلام سوچا ہے آپ کا اپنا کلام ہے جی نہیں استاذ زمن مولانا حسن نزا خان صاحب کا کلام جی نہیں تین ہو گئے سوالات آپ گیر معروف کبھی پوچھ چکے ہیں وہ مدینہ کا سفر ہے یہ گیر معروف نہیں ہے لیکن دارے کہ وہ سب کو پتہ رہے گی کس کا کلام ہے اسے کلام معروف ہے جی آپ سوال کیجئے شہزادہ آلہ حضرت حضور مفتی عظم ہند کا کلام ہے جی نہیں چار ہو گئے سوالات آپ کے بعد دو سوالات رہے گئے مدہ حبیب ملانا جمیل الدین جی ہاں جمیل احمد قادری جمیل الرحمن کا قادری ان کا کلام ہے چلیں کلام تک تو پہنچے پانچ میں سوال شاعر تک پہنچے پر کلام ہے نہیں آپ مشورہ نہ دیا کریں سفر احمد رکیلہ سنائے نا مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ناتیہ کلام ہے یا سلامیہ ایک کریں اچھا ناتیہ کلام ہے ناتیہ کلام اس کو بولتے نہیں ہیں منقبتیہ بھی ہو سکتا ہے حمدیہ بھی ہو سکتا ہے اب آپ کے پاس سوال آتے تو وقت ختم ہو گیا اب آپ کلام بتا دیں سوچیں تصور باندیں اور کلام پڑھ دیں جا تو صحیح ہوگا یا غلط ہوگا کوئی بھی جیسے میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جو مطا ہمارے میں مشارہ تو میں بھی نہیں تو مشارہ تو نہیں کہ جو ہمارے یہاں ان کے مشہور کلام پڑھے جاتے ہوں ان میں سے کوئی ایک کلام ہو سکتا ہے غلط ہوئی ہے صحیح بتانا ہے ضرور ہی نہیں کہ مشہور ہی کلام میں پوچھو ہوں اے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں آپ اعتماد کے ساتھ بولو نہیں باپا نہیں باپا اگر رہے آپ کے ذہن میں لا آدھری باپا یہ اب آپ تو دینا ہوتا ہے نا آپ ما بھی غوف جا آپ کا ذہن جا آپ کا ذہن جمعے گا بلکہ ترنڈوم سے آپ اعتماد کے ساتھ آپ کو کوئی مطلب خیر ہے اس میں نا تو دستہ دوانے والی اس میں پہنچا نا مجھے تو بھی یہی لگ رہا ہے کہ پڑھ کے سنائیں طرز میں یہ شہنشاہ زیادہ زیادہ منع کر دیا جائے گا آپ کا میرا مرادی یہ نہیں ہے اس میں کیا ہوا چلے میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشاں بھی پڑھے گا السلام سلام ٹھیک کیا فرما دے آپ یہ تو مقتہ ہے کسی کلام کا یہ یہی اس کا پہلا پڑھ لیں اے شہنشاہ اگر آپ مطمئنے تو پڑھ دیں طرز میں پڑھ دیں اگر مطمئنے تو آپ یہ کوئی منجاہ کرو مافی خوف اے شہنشاہ شاہِ مدینہ اصلاة و سلام زیمت عرش جب آپ درست ہے سبعاناللہ آہاں واقعی آپ کو یقین کرنے نہ چاہیے تھا خوف زیادہ تیاری تو کھا مگا اب آتی ہے رمضانی کا سوٹی اب آپ نے پہنچنا ہے ہمیلے سنت نے سوچ لیا ہوگا سوال کرنا آپ نے ان کو کسی مشہور شخصیت بس سوچ لیا چلو 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 آپ کے سوالات اعتماد کے ساتھ بولو آپ کی مرادی شیح یا شخصیت آپ کی مرضی ہے جو پوچھے آپ نے شخصیت بولا شیح آمد میری مرادی شیح آپ نے تیعن کرنی کہ شخصیت یا کیا ہے زمین کے جن سے ہے کیا ہے وہ یا کوئی مقام ہے کوئی درخت ہے کوئی پھل ہے آپ کی مرادی شیح کوئی مقام ہے یہ نہیں شخصیت ہیں زیادہ تر شخصیت ہے ہمارے مطلب اسطلاع بن گئی مالدار آدمی کو شخصیت بولیں گے افسر کو شخصیت بولتے ہیں ان میں مقدس ہستیوں کام کام مطلب یہ نہیں کہ وہ کرتے اگر انسان مراد ہو تب بھی چلیں یوں کر لوں اگر سوال کیا آپ کی مرادی جو شیح ہے وہ انسان ہیں الحمد الحمدللہ ان کا تعلق عرب شریف سے ہے یعنی عرب شریف تبوک اور اس کے اندر اندر حجاز یہ نا تمام بغیر ہے سب نکل گئے تمام میرے عرب شریف سے کیا مراد تھی آپ بتا دیں عرب شریف مراد تو مکہ مدینہ اور جدہ شریف یہ ہی مراد ہوگی اس میں سرزمین میں نہ ان کی ولادت ہوئی ہے نہ ان کا مزار شریف ہے ورنہ عرب شریف میں ہم بھی آتے آتے ہیں دیکھیں نہ ہماری ولادت ہوئی ہے نہ ہمارا پتہ نہیں ہے مزار بقی میں تو کیا بات ہے تو ان کا تعلق سرزمین عراق سے ہے خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی جی نہیں چار سوالات ہوگئے پاکو ہند سے تعلق ہے ان کا جی نہیں صحیح پیسے دو سوال ہوتے ہیں یہ دیکھو پاکو ہند والے یا عراق والے یہ ان کی عقیدت رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں وہ ایک الگ بات عقیدت مند تو ان کے زیادہ مشہور حسدیوں کے دنیا بر میں ہوتے ہیں ان مانو کر تعلق ہو نہ اور چیز ہے لیکن شورت اس وجہ سے نہیں یہ پانچ سوالت ہو گئے اور آپ کے اٹھارہ سیکھن ہو گئے باقی ہیں مدد کر سکتے ہیں ان کی ابھی تو سٹارٹ ہے نہیں اگر مدد کے لئے پکار ہے تو پھر آپ ٹھیک ہیں جی آپ کے ساتھ سے کن رہ گئے میں انشاءاللہ مدینی مذاکر پہ پابند نہیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر کنفیوز نہیں ہو گئے سوچ کا نہیں پڑ رہا آپ کا سوال آپ نکل گیا جی چھے سوال ہو گئے آپ کے ایک سوال آپ ضائع کر چک آپ جی ساتھ سوال سلسلہ قادریہ سے تعلق ہے جی نہیں مجھ آئی ہر تھوڑے حتمت پیدا کرو کنفیڈنس یہ بھی ٹائم جا رہا دس سکن مدد ایک مشورہ دے دو چلیں آٹھ سوال ایک یہ سوال انبیاء کرام سے تعلق ہے چلیں انبیاء کرام سے کس کا تعلق نہیں ہے مدد انبیاء کرام میں سے ہیں جی نہیں میں مافی خوف صحابہ کرام میں سے جی چلیں سوال آخری سوال سوال ہونے لیے خلفہ راشدین میں سے خلفہ راشدین اشتر مباشرہ میں آگئے نا حضور جی مباشر ذہن نہیں جا رہا وہ رجال میں سے مارد ہیں سیدنا بلال رضی یہ تو آپ پوچھ رہے سوال اس ٹیم پیدا کریں اپنے اندر کونفیڈنس پیدا کریں اور آپ اعتماد کے ساتھ کہیں بابا پہنچ نہیں بایت میں اعتماد کس بات نہیں تو یہ رمضان کے سوٹی یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو پہنچ 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 ہوتا ہے جو لگ جاتا نہیں نہیں پہنچ پائی یہ گھبرا گئے سوال حاج امین کو موقع دے یا آپ کو ایک اور موقع دے بتا دو سی حسان بھائی نام لیں نات خواہ نہیں یہ نات خواہ نہیں سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا آقا کے سنہ خان کی توکیر بڑی ان پر میری جان میری آئندہ نسل قربان مگر میری مرادی شہر کچھ اور ہے مرادی ہستی کچھ اور ہے ہر صحابی ہستی ہے اعلی درجہ کی ہستی ہے ہر صحابی نبی جنتی جار یاران نبی جنتی جنتی صدیق و عمر بھی جنتی جنتی عثمان ایغنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن بھی حسین بھی جنتی جنتی ہر سوجہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 قریب نماز اقسان سلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بلال تجھ پر نسار جاؤ بلال تجھ پر نسار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہوتو نصیب ایسا غلام ہوتو غلام ایسا نصیب ہوتو نصیب ایسا غلام ہوتو بلال ایسا قسمت مجھے مل جائے بلال غبشی کی دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ماشا صلی اللہ تعالی علی علی وآل جی ایک اور اگر کلام آپ کے ذہن تک پہنچنے کی کوشش کی جائے پھر انشاءاللہ مراحل کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ ہمارے آج آئے ہوئے نادخان نہیں ہے تیار آپ ذہنی طور پر چلے خلیل بھائی کی طرف چلتے ہیں جی خلیل بھائی سبحان اللہ بپا جان وہ کلام جو آپ کے ذہن میں کیا وہ دیوان سالک میں جی نہیں کیا سامان بخشش میں کلام جی اب پہنچے پہنچے ہم دو دارے کے پا کیا وہ اس کلام کا وہ حمد ہے جی نہیں پا کیا ناتیا کلام ہے جی جی اس میں اس کا مضمون کچھ اس طرح کا ہے کہ دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ 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 جی آپ کیا وہ اس میں یہ شہر بھی ہے میرا دین و ایمہ فرشتہ یہ پوچھے جی تمہاری جانب اشارہ کروں میں جی نہیں پا کیا اس کلام کے آخر میں آنکھوں میں جی سنا سنا دیں کچھ ایسا کل دی میرے کل دی آنکھوں میں ہمیشہ ناچھ رہے روئے یاد آنکھوں میں جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ امیر علیہ السلام سے یہ آلز ہے کہ اگر محلی کی مسجد میں محلی میں سے ایک بندہ بھی اتقاف نہ بیٹھے تو کیا اس محلے پر کوئی آفت وغیرہ پہنچ سکتی ہے یا نہیں جواب اشارت فرما دے ایک جزاک اللہ خیرہ وہ تو سنت الموکدہ علل کفایہ ہے بستی کا ہوئی پوری بستی شہر بھر میں بھی یعنی کہ ایک نے بھی اتقاف کر لیا پوری بستی میں پورے شہر میں تو سب سے وہ سنت ادا ہو گئی یعنی سب کی طرف سے اب وہ سنت ترک کرنے کی برائی نہیں آئی گی کسی نے بھی نہیں کیا تو ایسا ہے کہ یہ سب نے سنت موکدہ چھوڑی سب کے حق میں یہ برا ہے آفت و مصیبت آنے کا تو کوئی روایت میں سے پڑی نہیں ہم نے سلو علیہ الحبیب سل اللہ تعالی علیہ محمد میرا نام حافظ محمد فتی اللہ تعالی میں اکارہ سے عرض کر رہا ہوں سوال ہے کہ امام کے پیچھے اگر چار رکعت والی نماز پڑھتے ہیں یا خود اپنی پڑھتے ہیں تو سنا ہے کہ آخری دو رکعت کے اندر سورت فاتحہ ہی پڑھتے ہیں اور سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملانی کیا یہ درست ہے؟ امام کے پیچھے تو تلاوت کرنے ہی نہیں ہے خاموش رہنا ہے چار رکعت میں یہ اگر اس میں یہ رہنمائے فرمائیں کہ کیا امام نے جو آخری دو رکعتیں بچی ہیں اس میں کیا کرنا ہے؟ نہیں وہ ارز کرنا کہ اگر امام ہے تو امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آخری دو رکعتوں میں سور فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائے اور اگر یہ مقتدیوں پر گران گزرتا ہے یعنی بھاری پڑھتا ہے ان کو توالت ہو رہی ہے تو پھر تو اس کے لیے نجائز ہے کہ وہ سورت ملائے اور جو اکیلہ پڑھ رہا ہے تنہا پڑھ رہا ہے کسی وجہ سے اس کے جماعت نکل گئے یا اس پر جماعت واجی بھی نہیں تھی یا ویسی وہ پڑھ رہا ہے تنہا اور فرض پڑھ رہا ہے تو آخری دو رکعتوں میں اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سورت الفاتحہ کے بعد سورت ملائے البتہ امام نے اگر ملائی تو امام نماز ہو جائے گی اور سجدہ السحف بھی اس صورت میں نہیں ہوگا مقتدیوں پر پڑھنا نہیں ہے یہ صورتیں جو امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ خاموش رہیں گے صورتیں نہیں پڑھیں گے تیسری چوتھی میں یہ صورت فاتحہ یہ نہیں پڑھیں گے محمد نادی علی تاریخ خزان زمزم میل سی میرا آپ سے سوال ہے کہ جو ایدین پیر یہ دیت آتی ہے یہ حدیثیت آزیت ہے کیا بات ہے ہمارے آپ ثبوت نہیں یہ تو ہماری تائید ہے کہ جشنِ ولادت کس حدیث سے ثابت ہے عیدی دینا اور عیدی لینا کس حدیث سے ثابت ہے ہم کو کام کی بات مل دی نہیں تین عیدیں منانا کس حدیث سے ثابت ہے عید تیک ہوتی ہے تین تین چھوٹیاں کرتے ہیں داوتے کرتے سیر و تفریح کرتے ہیں یہ کس سے ثابت ہے تو بارہ لیکن عیدی جو ہے وہ حدیث سوکا تو پتہ نہیں ہے کوئی سے حدیث ذہن میں ہے نہیں مسلمانوں میں رائے ہی جائے کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور عام طور پر بچوں کو دیتے ہی دی زیادہ تر یہی ہوتا ہے بچوں کو ہی دیتے ہیں سیٹھ مناظمین کو دیتے ہوں گے اپنے نوکروں کو تو یہ چونکہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا ہے یہ جائز ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جمعیں ادا فرمائے تقریباً پانچ سو میرے نام وقاس محمود ہے میرا یہ امیرہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہے کہ میرے سے غلطی ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتا ہے جب پہلے نہیں یہ سوچاتی گناہ سے بچ جاؤں جب ہو جاتا ہے اس کے بعد شرمید کی ہوتی ہے اور میرے لئے دعا بھی کر دو اور کوئی ایسی وظیفہ بتا دو جو گناہ ہے بہت بڑا اس سے میں بچ جاؤں گناہ اللہ کی نافرمانی ہے اللہ کی نافرمانی ہے کتنی بڑی جرت کی بات ہے انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی جو حساس ہوتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئی ڈرتے ہی ہیں گناہ کی طرف توجہ نہ ہو تب بھی ڈرتے ہیں تو اللہ تعالی کی نافرمانی تو بہت خطر نہ کہ اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم کا عذاب ہوگا جو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا کہ جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس میں اتنی گرمی اس سے نکل پڑے گی اتنی بدبو پھیلے گی کہ دنیا میں جتنے لوگیں سب مر جائیں ایسی کہ کتنی دور ہے جہنم تو اب جب اس کی اتنی باریک مطلب ہے کہ وہ نکلے سوئی کی نوک کی طرح ہو تو اب یہ کہ جو اندر جائے گا نہ جانے وہ کس قدر تکلیف میں ہوگا تو موت تو آئے گی نہیں اندر مرے گا نہیں تو یہ کتنی تکلیف ہوگی ہے بندہ اس پر درہا سوچ بھی نہیں سکتے ہم مثالیں دی گئی ہیں سمجھانے کے لئے تو حقیقت تو اسی کو پتا چلی گی جب اندر جائے گا اور اللہ کرے ہم کبھی بھی نہ جائیں دو زخمیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد بیٹے سچی توبہ کر لو اللہ کی رضا کے لئے توبہ کرنے اور تے کرنے اہد کرنے کہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا دعوت اسلامی کے مدنی معاول سے وابستہ ہو جائیں دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سفر کریں چاند رات کو بھی بہت سارے مدنی کافلے سفر کریں گے جس میں آپ بھی سفر کریں انشاءاللہ اور اعتقاف ہو رہے ہیں ہیدارہ مدینہ میں بھی اعتقاف ہو رہا ہے باب المدینہ میں اگر آپ یہی کہیں تو یہاں آجائیں آسکار رسول کی صحبت میں بڑھتی چلی جائیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد امیرہ سنت سے یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب کی سبز کی دکان ہے اور وہاں پر کام کرنے کے لیے ایک لڑکا رکھا ہوا ہے جو رمضان و موارد کے روزے نہیں رکھتا والدہ صاحبہ کو وہاں پر کھانا بنا کر بیجنے پڑتا ہے اس لئے میں میری والدہ صاحبہ گناہگار تو نہیں اصل میں یہاں یہی ہے کہ چونکہ وہ جو سوال سے ظاہر ہے کہ اس کے پر روزہ فرض ہے اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ رہا اور ایسے کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے پانی وغیرہ نہیں دینا چاہیے تو ان کی والدہ کو اس حوالے سے تعاون بلکل نہیں کرنا چاہیے لڑکا بولا ہے بعضوں لڑکے نابالک بھی ہوتے ہیں اگر نابالک لڑکا ہے اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے تو کھانا دینے محرج بھی نہیں ہے اور اگر بالک ہے روزہ فرض ہو گیا کوئی اس کو مجبوری نہیں ہے تو پھر تو کھلانا نہیں ہے نہ کھلانا ہے نہ پھلانا ہے بلکہ اس کو سمجھانا ہے کہ وہ روزہ رکھے سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد لوح محفوظ کہاں ہے اور یہ کتنی بڑی ہے جواب ارشاد سرما دیجئے لوح محفوظ ارش کی دائیں یعنی سیدھی جانب ہے حضرت سیدنا ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ اللہ عز و جل نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا اس کی لمبائی ایک سو سال کی مسافت یعنی اس کا فاصلہ جو ہے وہ ایک سو سال کی برابر ہے اتنی بڑی یہ ہے اور ایک قول کے مطابق لوح محفوظ کی چڑھائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے کئی اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی ہوتی ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں قرآن پا ختم کریں کہ اسلامی بہنوں میں بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو ماہ رمضان میں قرآن ختم کرنے کی نیتیں کرتے ہیں لیکن شروع میں دو چار پارے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آگے پڑھیں نہیں جاتے اور یوں ایک دو دن کوئی چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر مسلسل چھٹی ہوتی چلی جاتی ہے اس کا کوئی ہے دل کو کیسے مضبوط کیا جائے اس طرف چھٹی ہو جائے بالفرض تب بھی مطلب پڑھتے رہے پڑھتے رہے روزہ نہ کچھ نہ قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے پھر اچھی بات ہے پورا نہیں بھی کر پایا تب بھی اچھی بات ہے جتنا پڑھ لیا پڑھ لیا اور کفشش کریں گے جو رہ گیا تھا اس کو بھی پورا کرنے اور سارا ہی سال پڑھنا سواب ہے رمضان میں سے زیادہ سواب ہے تو اگر باقی رہی ہے تو بعد میں بھی تو پورا کر سکتے اس کو کرنا چاہیے اس کی فضیلت پر نظر رکھیں تلاوت کی فضیلت بہت ہے سواب بہت ہے سلو علی الحبید صل اللہ تعالی علی محمد ہمارے پاس ایک سیدزادی آئی اور اس نے کہا کہ میں سید ہوں میری مدد کی جائے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہر ماہ آ جائے کریں اور ہم آپ کو آپ پیسے بگرد دی جائے کریں گے تو ہمیں کیسے پڑھا چلے کہ وہ واقعی ہی سید ہے اس میں سید کے بارے میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے یعنی جب ہمیں اس نے کہہ دیا کہ سید ہیں اور ہمیں پتا بھی ہے یہ معلوم نہیں ہے کنفرم معلوم ہو کہ وہ کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں پورے محلے کے اندر مشہور ہیں اور اب اس نے اچانک اپنا نصب بدل دیا تو ایک الگ بات ہے ورنہ برحال سادات کی تو کے اندر پڑھنا کہ یہ سید ہیں یا نہیں ہیں ان کے نصب کے بارے میں معلوم کرنا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے بلکہ امام نبہانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ جس سید کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ سید ہے اور وہ فقط اتنا کہیں کہ میں سید ہوں تو اب اس کی تعظیم و تقریم ہیں اور اس کی مدد کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے اس لیے کہ ان کے جن کے بارے میں معلوم ہیں تو ویسے ہی ان کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے ان کی طرف ان کی مدد کرنا اور ان کی تعظیم کرنا یہ زیادہ ثواب کا سبب بنتا ہے بہتر تو یہ تھا کہ آپ خود ان تک اس رقم کو یا جو بھی چیز تھی اس کو پہنچانا چاہیے لیکن یہ کہ اگر یہ بھی توفیق ملتی ہے کہ وہ آتے ہیں تو بالکل عدب اور احترام کے ساتھ اور اپنی سعادت سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی ہے ضرور ان تک جو ہے وہ رقم وگرہ آپ پہنچائیے آپ کے باردہ میں سوال ہے کہ جب درابی کی جماعت کے دوران آیت سجدہ کی تلاوت کی جائے تو اس میں جو اپنی نماز پاڑھا ہو یا جو ویسے بیٹھا ہو مسجد میں ان کے بارے میں سجدے کا کیا حکم ہوگا نماز کا سجدہ جو ہے وہ نماز ہی میں ادا کیا جائے گا میں رین العابدین یونان کے شاعر ایتھن ایلیون سے بات کر رہا ہوں میرا ایک سوال ہے کیا بلا عذر یا احتیاط انچی چیز پر سجدہ کر سکتے ہیں کتنی اوچی وہ چیز ہے کس کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں اور اگر جیسے معمولی سے کچھ اوٹی سے چیز ہے اور اس میں کسی طرح کا اور اشتبہ نہیں ہوتا یعنی دیکھنے والوں کو کوئی شبہ وغیرہ نہیں ہوتا اور اچھی طریقے سے پیشانی اس کے اوپر جم جاتی جیسے تختہ وغیرہ ہے لکڑی رکھیوی ہے لیکن یہ کہ بسا اوکاد جو ہے اس میں شبہ ہوگا دیکھنے والے کو کہنا چاہیں یہ کیا کر رہا ہے کس سے تعلق رکھتا ہے تو بلا عذر شرعی تو ایسا نہ کرے ہاں کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے اسی جگہ پر ہیں پتھر وغیرہ آگے رکھے ہوئے ہیں اور اس پیچی طریقے سے پیشانی جم جاتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ہمارے سابزادہ حضور سے عرض ہے کہ رکن شورہ اتر اتاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ ایک رامدانی کسوٹی کر لیں اور یہ انشاءاللہ آپ جو شے سوچی ہوگی انشاءاللہ ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے لیکن حسان نہیں ہونی چاہیے جی آغاز کریں حضور مرحبا جی اتر بھائی کیا آپ کی مرادش ہے کوئی شخصیت جی نہیں کوئی مقام جی ہاں ہرمین تو یہ بین جی ہاں مکہ پاک میں جی نہیں مدینہ پاک میں جی نہیں ہرمین تیبین میں ہے مکہ میں بھی نہیں مدینہ میں بھی نہیں یہی رمضانی کا سوٹی ہے اور وقت آپ کا چل رہا ہے ہرمین تیبین میں ہے مقام ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نہیں ہے جی وہ ختم ہو رہا ہے آپ کا چھٹے سوال کا جی چھے سیو کر دیں ساتھوں سوال اب آپ کا ہوگا نہیں ٹائم نکل گیا آپ کا ساتھوے کا وقت شروع ماشاءاللہ اچھا وہ ہرمین شریفین کے کنارے پر ہے قریب میں ہرمین شریفین میں ہے ہرمین شریفین میں ہے مکہ مدینہ میں نہیں ہے نا یہ وات ہوئی مکہ مدینہ میدان ہے اس سے آپ کی کیا مرد یعنی خالی میدان ہے میدان ہے میدان میدان ہوتا ہے جی نہیں میدان نہیں ہے میدان بھی نہیں ہے آٹھ سوال بھی ہیں تین باقی ہیں ہرمین شریفین بھی ہے ہرمین شریفین بھی ہے آج یہ اظر نظر بھی آ رہے ہیں اور اثر بھی مسکر آ رہے ہیں جی مسجد چریف مسجد بھی نہیں ہے دو سوال ہیں مزار اتار ہیں جی نہیں آخری سوال ہے مزار شریف بھی نہیں ہے مسجد بھی نہیں ہے کوئن ہے کوئی جی نہیں سوال خطب ہوگئے آپ کچھ وہ اشارہ لینے کو مدد حاصل کرلے کچھ کرلے ایسا کچھ کرلے اب سوالات تو خطب ہوگئے اشارہ مانگنے سے ملتا ہے مدد مانگے نہیں ملتا مدد مانگے اشارہ مانگے مدد تو عطا فرمائیں گے ماشاءاللہ مرشیدوں کو دورہ کھل کے مانگ لیں کوئی حرد نہیں ہے مدد کیجئے کھل کے بھی مانگیں گے کھل کے بھی مانگیں آپ کو اشارہ چاہیے مدد چاہیے ضرور چاہیے جی ضرور چاہیے جی حضور کچھ اشارہ فرما دیں آدھے نمبر ہو جاتے ہیں اشارہ آگا میں دیتا ہوں تو کیا دیتا ہوں کھل کر اشارہ دیں حاجی کا وہاں جانا ضرور یہ حاجی کا جانا ضرور یہ حج کے لئے اگر حاجی گیا تو وہاں جانا ضرور یہ حرمین شریفین میں بھی ہے میدان بھی نہیں آجی بھی جائے گا اور اتھر بھائی کے پاس مائی کا اشارہ آ چکا ہے سوال پورے ہو چکے ہیں مدری فیس کے ساتھ اب آپ نام لے لیجئے جمرہ مقدس مقام ہے مقدس مقام ہے شیطان کو بتھر جہاں مارا ہے شیطان والی جگہ مقدس جگہ ہے مقدس تو نہیں میں یوں تو مقدس ہے وہاں پر جو ہمارے آقاڑ اس وعد و سلام کو وہاں جانا ثابت ہے تو جہاں ہمارے آقاڑ اس وعد و سلام کے قدم مبارک لگے جس فضا سے ہمارے آقا گزرے وہ مقدس ہی مقدس ہے مقدس مگنی مجید مجید جیتر بھائی قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے ساتھ اکر ہوئے ایک اور اشارہ مل گیا شب خدا کے کرم کی گھٹا اے رو دن ہے نا حجی امین اچھیون ان میدن میں حجی امین ترپا نہیں رکھا موسیل سب موسیل سب دیکھنا توڑی ہے کہ آج امین کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے آج امین کے ہاتھ اٹھ جاتا ہے جیسے دو سبا لے جاتا ہے ایسا لگتا ہے ہی نہیں پورا یوٹن لگا رہے تھے آج امین آج امین کا دیڈو اجازت نہیں انشاءاللہ بھی دے دیں جواب دے دو آتھر بھائی دے دو دے دو آہ صحیح آہ یہ وہ مقام میدان نہیں ہے سوچیں میدان نہیں ہے حرمین طیبین میں ہے حاجی کا وہاں جانا ضروری ہے اب رہ گیا گیا بھئی رہ گیا وہی مقام کے جو سوچا ہوا ہے وہ وہاں نہیں پہنچ رہے ہیں سوچنا یہ ہے کہ وہ جگہ ہے مگر میدان نہیں ہے حاجی ہاں جی جلدی ہم نے سا نا حاجی امین جواب دے دیں نہیں ہم کو ہم کو لیٹ بھی نہیں کرنا نامین بھا تو پہ رہے ہیں نا جو امین بھائی نہیں ہاں اٹھایا تھا ہاں اٹھایا تھا پھر وہی وہی ہوا نیچے اتر گئے ہاں امین بھائی کے میسید کریڈو بڑھنا نہیں نہیں میسید نہیں آپ بتائیں چلیں بارہ سیکنڈ والا لگائیں آپ کو جو زنگالیب ہوتا ہے اتر بھائی بتائیں پھر بننا ہوں شہزاد حضور سے نام لے لیتا ہے شہزاد حضور سے نام لے لیتا ہے نہیں ایک جگہ بتا دیکھیں میدان تو نہیں ہے اب ایک میقات شریف میں آ رہا تھا کون سا میقات تھا ہرمین شریفین میں ہوتا میتات اور کیا عرفات کا میدان ہے عرفات کا میدان ہرمین شریفین میں ہے مزدلیفہ شریف نہیں نہیں عرفات ہر حدود حرم سے باہر ہے یہ اب وہ بھی نہیں ہے مزدلیفہ شریف تو پھر آپ گج بچ کے بولیں یا بچ گج کے جو بھی ہوتا ہے اس طرح بولیں آپ کا مرادی مقام مزدلیفہ ہے آپ کا مرادی مقام مزدلیفہ شریف ہے تو رب ہاں صحیح تو آپ کتنا ہوں نکل ہی نہیں رہا مان مان تو نکل ہے تو رب ہاں یا نا فرما دے بس وہ کہتے ہیں حصہ با قدر ہے جسہ وہ تو رہتنا بولیں نا یہ اپنے صحت کے ساب سے میں اپنے جسے کے اعتبار سے بولتا دیتا ہوں وہ بڑی مشکل سے سیٹ کیا اپنی فریکوینسی بڑی مشکل سے سیٹ کیا ٹھیک ائرشاد تینے آپ کا مرادی مقام مزدلیفہ شریف ہے جی نہیں اب کیا کرنا ہے اب ایک ہی رہی ہے اور کیا بیچارہ اب لے لو نام بھئیہ آجی امین چلے آجی امین انچہ زیادہ دور اتنا فرما رہے تو ابھی نام لے لو صفہ و مروہ کا جو مقام ہے مسعہ کہا لیا یہ تو سوال ہوتا ہے کیا وہ مکہ شریف میں ہے اب کون جواب دے گا امد بھائی آپ دے دیں پھر میں تو لا جواب ہوں لا جواب تو ہمارے ایک یہ پی رہے مطلب میں کسی اور سنسوے لا جواب ہوں آجی امین ناد خان نے مائک اٹھائے وہ ان کو موقع اتا فرما دے چلیں آپ کی مرادی شے یعنی مقام مینہ شریف ہے آپ کا جواب درست نہیں ہے ہاں جی اب کیا ہوا مکہ شریف ہرمین شریفین میں ہے مکہ میں نہیں ہے مدینہ میں نہیں ہے میدان نہیں ہے عرفات تو ویسی اس میں نہیں آئے گا مزارفہ بھی نہیں ہے مینہ بھی نہیں ہے ہاں جی نے جانا بھی ہے اور جمارات بھی نہیں ہے اور کیا چیز ہے ناد خان جب بولنے لگے میں سمجھے یہ پہنچ چکے ہیں یہ جہاں پہنچے تھے وہاں انہوں نے بتا دیا میں یہاں پہنچا ہوں ہاں نہیں جو کہ ہم سفر میں تھے نا بھی ہائیلینڈ تو وہاں یہ ان کے ساتھ ہو چکی ہے اچھا تو میں سمجھے یہ شاید یہ پہنچ جائیں گے مجھے آت پڑھتے ہیں ان سے تو ہو چکی ہے چلے حضور آپ نام لے لیں نہیں ہو سکا بڑا مشہور و معروف مکہ میں مکہ تل مکرمہ مکہ شریف کتنا مشہور و معروف ہے بچہ بچہ جانتے ہیں حاجی کا جانا بھی ضروری آپ نے پوچھا تھا صاحب مکہ میں ہے تو مکہ میں تو نہیں ہوا نا مکہ مکہ میں نہیں ہے نہیں وہ یہ یوں نہیں کہلے گا نا حرم میں ہے مکہ کہتا آجی اہلی رکن شورا کا میسج آئے تھا مجھے اسی کہی ہے مکہ شریف آت ان کے ساتھ ہو چکی ہے نا پھلے سفر میں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ خوفِ خدا و عشقِ مصطفیہ علم و عمل اصلاح معاشرہ خوفِ خدا و عشقِ مصطفیہ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہِ شریعتوں طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ